اس سمیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں ایک طرف بڑھتی ٹھنڈ ہے اور ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کھلے آسمان کے نیچے سوئیں گے تو مرتیو بھی ہو جاتی ہے اور آپ یہ لائیو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ایک ویکٹی کی بوڈی جو ہے بلکل کرنال ریلوے سیشن کے باہر برامد ہوتی ہے یہ سمیں لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں سوچنا ملتا ہی شاہ وہن موقع پر پہنچ چکے ہیں حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں نزدیک ہی ایک رین بچیرہ بنایا ہوا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی کچھ ڈیوٹی جرور لگائی جانی چاہیے رین بچیرہ کی طرح سے کوئی گاڑی جرور چلائی جانی چاہیے جس میں ایک ہوم گارڈ کا جوان ہو اور جو اس سردی میں ایسی جگہوں پر گھومتے گھومتے اگر کوئی وقتی کھولے میں سو رہا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں گاڑی میں بٹھا کر رہے ہیں بچیرے میں جرور ڈالا جا سکے سمیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹی میں موقع پر پہنچ چکی ہیں اور چیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کہیں اس کے پاس سے کوئی چیز برامت تو نہیں ہوئی تاکہ اس ادھار پر اس کی پہچان کی جا سکے حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آس پاس کے لوگ ہیں ان سے جانا چاہیں گے سر ریلویس ٹیشن کے باہر جو ایک وقتی کی بوڑی پر آمد ہوئی ہے تو کب دیکھا تھا اس کو آپ نے سوئے ہوئے ہیں رات کو دیکھا تھا جی رات کو اس نے چائے چائے مانگی اس کو چائے دیا اس کو روٹے کے لئے بچھا تو روٹے کے لئے سے منہ کر دیا یہ کہتا ہے میری طبیت خواب ہے دو تن دن سے تو یہیں سو یہیں سوٹا تھا تو اس کو رین بسیرے میں نہیں اندر شفٹ کروایا گیا کسی نے بلکل آدھار کارڈ کے بغیر بھی ان کو رہنے کی زیادت ہونی چاہیے علاقی ان کی طرح سے کہنا ہے باقی میرے حساب سے ایسا نہیں ہے کہ آدھار کارڈ ہونا چاہیے یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں آس پاس کے جو تمام لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں آپ پہچانتے ہو ان کو تو تھنڈ میں ہی لگتا ہے موت ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھنڈ کے چلتے کس طرح سے جہاں پورے دیش بر میں ایسی موتے ہو رہی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کہ لاپر بھائی جرور رہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو کھلے آسمان میں نہ سونے دیا جائے کھلے آسمان میں نہ سونے دیا جائے جس کے چلتے اس طرح کے جو حادثے ہیں وہ پیش آتے ہیں اور اس میں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں اب اس وقتی کی بوڈی کو جو ہے پوست مارڈم کے لیے لے کر جایا جا رہا ہے جس کی لائیو تصویریں سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیا جانکاری لگی تھی جس کے بعد آپ موقع پر پہنچیں ہیں ابھی ابھی ٹیلی پول آیا ہمارے پاس چوکی میں سوچنا ملی دی کہ یہ بس ٹینڈ ہے اپنا جو ریلسٹرینس کے بعد یہاں ایک ڈیٹ بوٹی پڑی ہوئی ہے کسی بزور کی بس ٹینڈ ہے یہ بس ٹینڈ ہے یہ آج ہو بڑا رکھا ہے اندر پڑی ڈیٹ بوٹی سر نجدی کی رین بسیرہ ہے ایسے لوگ کو رین بسیرہ میں جرور ڈالنا چاہیے رات کے سمئے جو کھلے آسمان میں سوتے ہیں اس سمئے کس طرح سے پولیس کی جو ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور بوڈی کو کبزے میں لے کر پوست مارڈن کے لیے بھیجوایا جا رہا ہے جس کی لائیو تصویر اس سمئے آپ دیکھ سکتے ہیں تھنڈ میں موت ہوئی ہے اب دیکھ سکتے ہیں سردی بہت زیادہ ہے اور سردی میں کھلے آسمان کے نیچے سونے سے کس طرح سے لوگوں کی جان تک چلی جاتی ہے اس لیے پرشاسن سے ہماری بار بار اپیل ہے کہ رات کے سمئے جو پولیس کی گست ہوتی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں پر نظر ضرور رکھے کہ کوئی اگر اگر اس طرح سے بس ٹوپ کے نیچے یا کھلے آسمان کے نیچے یا کسی شیڈ کے نیچے سو رہا ہے تو ایسوں کو رین بسیرے میں شفٹ ضرور کیا جائے اور اس سمئے آپ دیکھ سکتے ہیں بوڈی کو کبزے میں لے کر پوست مارڈن کے لیے بھیجوایا جا رہا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ بلکل نزدیک ہی رین بسیرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رین بسیرے کا ایک سیڈ یہاں پر تیار کیا گیا ہے وہاں پر بھی اس وقتی کو شفٹ کیا جا سکتا تھا لیکن آخر کون کرے گا کس کی ڈیوٹی ہوگی یہ سوال اپنا میں بڑا گمبیر ہے اگر اس وقتی کو اس رین بسیرہ میں رات کے سمئے شفٹ کر دیا جاتا تو ہو سکتا تھا شاید اس وقتی کی کھلے آسمان میں تھنڈ کے نیچے سونے سے موت نہ ہوتی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی دکھا دہا سا ایک بہت ہی دکھا دہا سا اب حالانکہ اس وقتی کی بوڈی کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ مارڈم کے لیے لے کر جا جا رہا ہے جس کی لائیو تصویرے سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے سونے سے جو ہے کہ اس طرح سے تھنڈ میں موت ہو جاتی ہے ایک طرف ریلویسٹیشن ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں رین بچیرہ بھی بنا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں تھنڈ میں سونے سے ایک نفتی کی جان چلی جاتی ہے اور لوگوں نے بتایا کہ صوبے تو بالکل ٹھیک بھی تھا لیکن رات میں تھنڈ میں سکڑتا رہا کامتا رہا لوگوں نے چائے بھی دی لیکن اس کے بعد اس کی دکھت مرتی ہو جاتی ہے جس کی لائیو تصویرے سے ہمیں کرنال کے ریلویسٹیشن کے باہر سے سمیاب دیکھ رہے تھے پڑتی ٹھنڈ میں کہیں نہ کہیں پرشاسن کو اس چیز کا بھی دھیان لگنا ہے کہ رات کے سمیں ایک گاڑی بھی ایسی چلائی جائے یا پولیس کی جو گست ہوتی ہے ان کو بھی یہ نردیش دیے جائے کہ اگر کوئی وقتی نو سے دس بجے کے بعد ایسے کھلے میں سوتا ہوا ملتا ہے تو اس کو گاڑی میں بٹھا کر نزدیک کے رین بچیرے میں جرور شفٹ کیا جائے کیونکہ ایسی ٹھنڈ میں لوگ لاپرواہ ہو جاتے ہیں نشا کرکر کھلے چھت کے نیچے کھلے آسمان کے نیچے سو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے تو کہینہ کی پرشاسن کو اس طرح دھیان دینے کی جرورت ہے پولیس کی گست کو کہنے کی جرورت ہے تاکہ اس طرح سے لوگوں کا دھیان لگا جا سکے تاکہ تھنڈ میں اور لوگوں کی جان نہ جا پائے کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال